یہ سردیاں میرے لئے عذاب بن گئی ہیں برائے مہربانی ویلوگ کو مکمل دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد الناظرین السلام علیکم میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو مشہ خوش رکھے آپ کے دنگی میں کوئی غم نہ ہے مزد ناظرین ایک دو دنوں سے میری طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے اور آپ سن سکتے ہیں آواز میں بھی کافی تبدیلی ہے کیونکہ سردی لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ خانسی ہے اور رکام کی شکیت ہے آپ نے دعا کرنی ہے کہ میری صحیح ٹھیک ہو جائے کسی نے بتایا ہے کہ پانی جو ہے وہ گرم کر کے اس میں نمک ڈال کے اس سے گھرارے کیے جائیں تو وہ بات ٹھیک ہو جائے گی تو پہلے اب میں پانی گرم کروا رہا ہوں اور اس سے گھرارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو بھی بلوگ ہوا آپ نے دیکھنا ہے تو مزد ناظرین میری طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے گلہ بھی بہت خراب ہے اور نظر لازو کام بھی بہت زیادہ ہے تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے اور بلوگ بھی پہلے بھی کوئی خاص نہیں ہوتے تھے اور اب تو بلکل جب سے یہ سردی کی لائر آئی ہے بلکل میرے جو بلوگ ہیں وہ کسی کام کے بھی نہیں ہیں تو آپ پہلے بھی جس طرح میرا احساس کرتے ہیں اسی طرح آپ نے بلوگ کو مکمل دیکھ لینا ہے اور دعا کرنی ہے میری سیاد کے لیے بھی تو آئیے پھر پہلے پانی گرم کرتے ہیں دور گرارہ کرتے ہیں شاید گلہ ٹھیک ہو جائے یہ نمکین گرم پانی ہے اس سے گرارہ کر کے دیکھتے ہیں شاید کچھ آرام آ جائے تو محضر ناظرین گھر والوں نے آپ کو سبزی اور اس طرح کی چیزیں لکھائی ہیں تو میں جا رہا ہوں وہ لینے وہ لے کر پھر آ کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی گھر والوں نے سبزی اور چیزیں لکھائی ہیں تو اب یہ لینے جا رہا ہوں طبیعت پہلے بھی خراب ہے لیکن پھر بھی گھر والوں نے بھیجا ہے کہ تم یہ چیزیں لے کے آؤ تو یہ ریکھیں جو محمد حندلہ جو ہے یہ باہر رو رہا ہے لیٹ کے پتہ نہیں سردی کی وجہ سے یا یہ جو بچے انہوں نے اس کی سائیکل لے لی ہے اس لیے یہ ریکھیں وہ محمد حندلہ جو ہے لیٹ کا رو رہا ہے یہ ریکھیں اوپر سے اتنی سردی ہے بچے پھر بھی اندر نہیں ٹک رہے کیا کریں پہلے ہی میری صحت پہلے ہی خراب ہے یہ ریکھیں جی یہ محمد حندلہ لیٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے پتہ نہیں اس کو بچوں نے کچھ کہا ہے یا کیا یہ ریکھیں اتنی زیادہ سردی ہے بچے اندر رکھتے نہیں باہر آ جاتے ہیں یہ جی آپ جا رہا ہوں میں سبزی لینے اور دوسرا سمان تو یہ ریکھیں جی سبزی اور دوسری چیزیں لے کر آ گیا ہوں اب یہ گھر والے خود پکائیں یا جو کریں مجھے تو جاننا پڑا طبیعت پہلے بھی اتنی خراب ہے آپ نے میرے لئے دعا کرنی ہے موزے ناظرین میرا گلا بھی کافی خراب ہے اور اس سردی کی وجہ سے عذاب بنا ہوا ہے میرے لئے جب سے یہ لہر آئی ہے ایک دن بھی آرام سے نہیں گزر آئی ہے دیکھیں جی یہ گلی میں کچھ بچے کھی رہے ہیں تو میں نے چھوٹا سین کا کلیپ بنا لیا اتنی سردی ہے اور بچوں کو دیکھیں جی یہ پھر بھی گلی میں کھی رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کسی کا بھی متعای نہ کریں اور بہت زیادہ رزق دیں اللہ حافظ